موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے خوب مزے میں ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے اور فجر کے ٹائم پہ ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج کا موسم کیسا ہوگا اس طرح کا موسم جس دن بھی ہو اس دن بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا ٹائم کسی ایسی ریسیپی کو بنانے میں گزار دیں جو بڑے دنوں سے پینڈنگ ہو اور آپ چاہ رہے ہوں کہ اس کو ٹرائے کریں اور اس سے مزے مزے کی چیزیں بنائیں یہ میری بہت پرانی ریسیپی ہے اور اس کو میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ بچوں کے لنچ باکس کے لئے کچھ بتائیں ہائی ٹی آئٹمز بتائیں آج کل بیکری آئٹمز اتنے مہنگے ہو گئے ہیں تو ہوپفولی یہ ریسیپی آپ کے بہت کام آئے گی تو جی سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے دار سا اپنا ولاغ اور اس کو سٹارٹ کریں ہم دودھ کے اندر دو چمت چینی ڈال کے انگریڈیٹس کی لیسٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں لیکن سارے سٹیپس جو ہے وہ آپ کو ویڈیو میں ملیں گے تو دودھ جو ہے وہ بلکل نیم گرم ہے نہ بہت تھنڈا ہے نہ بہت گرم ہے بہت ہی جیسے روم ٹمپریچر سے ذرا سا زیادہ گرم ہوتا ہے بس اتنا گرم ہے اس کے اندر ہم نے دو چمت چینی ڈال دی اور اس میں میں ڈالوں گی ییسٹ جس کو خمیر بھی کہتے ہیں اگر تو آپ ایکٹیو ڈرائیسٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں دو ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے لیکن اگر آپ کے پاس انسٹنٹ ییسٹ ہے جو کہ فٹا فٹ ہی بن جاتا ہے تو آپ ایک ٹی سپون استعمال کریں گے تو بھی کافی ہوگا تو یہاں پہ جو ہے میں ریسیپی جو میں نے آپ کو اور بھی شروع میں دی ہے اس سے ڈبل ریسیپی بنا رہی ہوں کیونکہ میں مور دن ون چیزیں بنا کے آپ کو دکھانا جاتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس ریسیپی کو ڈبل کر کے جتنی مرضی چیزیں جو ہیں وہ اپنی حساب سے اپنی فیملی سائز کے حساب سے بنا سکتے ہیں خمیر کو اس طرح سے بھگونا یا بلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے اگر یہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا سارا آٹا ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی تو صرف پندرہ منٹ کے لئے اس کو ریش دیں اگر اس کے اوپر ببل آ جاتے ہیں فوم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پورفیکٹ ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے دو عدد انڈے کیونکہ میں ریسیپی ڈبل کر کے بنا رہی ہوں تو اس لئے دو عددیں استعمال کر رہی ہوں اور اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ پاوڈر کی کونٹیٹی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ اس ڈو سے ہم ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں وہ بریڈ بھی ہو سکتی ہے وہ پیتزا بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے اس بریڈ کو پھولنے کے لئے بیکنگ پاوڈر کی بھی ضرورت ہے پھر ہم تھوڑا سا سال ڈالیں گے اور یہاں پہ رہے ہیں ہمارے پاس all purpose flour all purpose flour جو ہے وہ اس طرح سے میں پورا cup بھی بھر کے نکال سکتی ہوں اس bottle میں سے لیکن میں دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ cup جو ہے وہ ایسا نہیں فل ہوتا کہ اس کے اندر کہیں بہت زیادہ air trap ہو گئی اور صحیح quantity میں آپ کے پاس فلار نہیں آیا تو سپون کی مدد سے جو ہے وہ cup کو بھریں اور پھر اوپر سے level کر لیجے تو اس طرح سے آپ کے پاس exact quantity آ جائے گی تو یہاں پہ میں تقریباً 6 cup all purpose flour استعمال کر رہی ہوں یہ میرا بڑا ہی فیوریٹ ڈو ہے اس میں جو ہے آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ dry ingredients کو آپ mix کر لیجے baking powder namak اور میدہ اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں یہ بڑا ہی important step ہوتا ہے کبھی بھی baking میں dry ingredients کو اچھی طرح سے mix کرنا چاہیے کبھی کبھی چھان بھی لیں تو بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ رہا ہمارا خمیر آپ دیکھ لیجئے کتنا اچھا bloom ہو گیا ہے اس میں سے میں half ابھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے ویسے تو ہم پورا استعمال کریں گے لیکن ابھی فیل حال میں اس کے اندر half ڈالوں گی اس کو اچھی طرح سے mix کر لوں گی اور half میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور باقی میں تھوڑا سمال کے رکھ لوں گی اس کے بعد اس کے اندر انڈے ڈال دیں گے انڈے چاہیں تو آپ پھینٹ کے ڈال سکتے ہیں میں نے پھینٹ کے نہیں ڈالے گی یہی پہ میں ان کو break کر کے mix کر لوں گی تو آپ دیکھ لیجئے رہی ہوں تو میں نے 3 4 cup ویسے دہی جانا ہے اس کے اندر میں نے دو دفع 3 4 cup ڈالے ٹھیک ہو گیا تو زیادہ اگر آپ ایک دفع میں بنا لیں گے تو یہ چیزیں آپ دو دن تک تین دن تک bake کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس ڈو کی کہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے زیادہ گون لیا ہے تو آپ اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں مگر اتنا وابلی تھا اس پیچولا کہ اسے اچھی طرح سے مکس نہیں کر رہا تھا تو ہم اپنے پرانے فیشن والی ڈوئی کی طرف واپس آگئے ہیں اور یقین مانے لکڑی کے چمچ سے اچھا نہ کوئی بھی چمچ نہیں ہوتا کام کرنے کے لئے چاہے آپ کھانا پکا رہے ہو چاہے آپ مکسنگ کر رہے ہو تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں مکس ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں اس سٹیج پہ جو میں نے بچایا تھوڑا سا دودھ اور خمیر کا مکسٹر وہ بھی میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ سارے انگریڈنس جو ہیں وہ اس بول کے اندر آگئے ہیں اور آپ نے اس کو صرف مکس کرنا ہے اور ایک ڈو کی فارم کر لینی ہے اچھا سب سے اچھی اور مزیدار بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈو بہت پتلا لگ رہا ہے تو ایک ایک ٹیبل سپون کر کے آپ اس کے اندر میدہ شامل کر دیجئے تاکہ وہ اتنا پتلا نہ رہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ سوکھا لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا دودھ شامل کیجئے ایک ایک ٹیبل سپون کر کے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کا ڈو جو ہے وہ اچھی سی فارم میں آ جائے تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں دودھ ڈالا ہے اور اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈالوں گی اور مکس کروں گی کیونکہ ہر جگہ پہ فلار جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ پانی اسے چاہیے ہوتا ہے تو بس آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے سٹکی فارم میں جو ہے وہ ہمیں آٹا چاہیے میں نے اس کو بلکل بھی نہیں ہاتھ لگایا بس مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا ڈھک کے اور یہ سائز میں ڈبل ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے بہت آسان ہے اور آپ دیکھ لیجئے دو کی کنسسٹنسی سے دو گھنٹے دھائی گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کیسا ہوگا ہمارے پاس موسم تھنڈا ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے گرم کر کے خوب سارے کپڑے پہنا کے مائکروویف میں رکھ دیا تھا مائکروویف اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کوئی گوندنا نہیں پڑا کچھ نہیں کرنا پڑا یہ خود ہی دو گھنٹے پڑے پڑے جو ہے وہ پروف ہو گیا اور آپ نے صرف لکڑی کے چمت سے جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ایک پتلے سے ڈو کی فارم آ جائے گی سٹیکی سا ڈو جیسے ہاتھ پہ چپکنے والی چیز ہوتی ہے نا ویسا بن جائے گا تو بس وہ ڈو تیار ہے آپ نے ڈھک دیا دو گھنٹے بعد نکالیں گے سب بردس پروفیکٹ ڈو تیار ہے اس کو بہت زیادہ گوننے کی کوشش مت کریں اس کو سخت روٹی والا آٹا بنانے کی کوشش بلکل مت کریں ٹھیک ہو گیا ادوائز ریزلٹ جو ہے وہ اچھے نہیں آئیں گے اب دیکھیں میں نے اس کے چار پیس کر لی ہے اس سے میں چار ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتی ہوں آپ نے اگر کوئی ایک ریسیپی بنانی ہے ان ریسیپی سے جو میں ابھی شیئر کرنے والی ہوں تو آپ اس پورے ڈو سے جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں یا ہاف ڈو ابھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ڈو جو ہے وہ آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں ایون ٹو ڈیز کے لیے آپ اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹو ٹو ٹری ڈیز یہ فریج میں بہت اچھے گزار لیتا ہے تو آپ روز تھوڑا سا ڈو نکال کے کوئی چیز بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس چار میں سے صرف ایک پورشن میں نے لیا ہے اور اس کو میں استعمال کر ہوں اور اس کو میں رول کر ہوں کہ ایک لاؤک سا بن جائے اس کا اور جی سب سے پہلے ہم بنائیں گے پریجلز پریجلز جو ہے وہ بڑی یونیورسل قسم کی ایک ڈیش ہے یا اس کو کہنا چاہیے وہ سنیک ہے یا وہ بریڈ ہے یہاں پہ بہت کومنلی ملتا ہے لوگ بہت شوق سے پریجلز کھاتے ہیں پریجلز میٹھے بھی ہو سکتے ہیں نمکین بھی ہو سکتے ہیں پانی میں نے گرم کیا ہے چھے کپ اور اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً پانچ ٹی سپون جو ہے میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے بیکنگ سوڈا ڈالا اس ٹائم پہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ میں دھیمی آج پہ جو ہے وہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی جب تک وہ سمر نہیں کرتا ٹھیک ہے اتنی دیر میں جو ہے میں نے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا کے انہیں کور کر کے رکھ لیا تھا دس منٹ میں جو ہے وہ بھی تھوڑے سے پروف ہو جائیں گے تھوڑے سے پھولنے لگیں گے اب آپ نے جو ہے اس کو ایک لمبی سی لوئی بنا لینی ہے کیا کہنا چاہیے اس کو بس اس طرح سے آپ اس کو پٹک پٹک کے جب بنائیں گے تو یہ خود بہ خود لمبا ہوتا رہے گا بس جتنا لمبا آپ نے کرنا ہے اس کو کر لیجے اور اس کے بعد آپ اس کی پریٹزل کی شیپ بنا لیجے یہ دیکھیں کتنا آسان ہے بنانا میں بہت آرام سے کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اس کی شیپ بنا سکیں پریٹزل بہت کامن ہے اگر آپ باہر کھانے کے لئے جائیں تو ایک ایک پریٹزل پانچ سو روپے کا ملتا ہے یہاں پہ ہم پریٹزل کھانے کے لئے جاتے ہیں تو چار ساڑھے چار ڈالر کا ملتا ہے تو اب آپ جو ہے وہ اپنی چوئیس سے بڑے چھوٹے جس طرح کے چاہیں پریٹزل بنا سکتے ہیں اس اسٹیج پہ آپ پریٹزل بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے پریٹزل کھانے آپ نکالیں دیفروسٹ کریں اس طرح سے پانی میں ڈالیں اور تھرٹی سیکنڈ کے لئے آپ سمر ہونے دیجئے بس تھرٹی سے فورٹی سیکنڈ سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں رکھنا اور پانی جو ہے وہ اُبل نہیں رہا بس سمر ہو رہا ہے اور اس کے اندر یہ رہے گا اور آپ دیکھیں میں نے اوپر سے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو میں نکال لوں گی یہ اصل بات ہے جو پریٹزل کے لئے بلکل ڈیفرنٹ ہے باقی پریٹزل سے اس کا ٹیکچٹر ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ چوئی ہوتا ہے کھانے میں بہت سوفٹ نہیں ہوتا اس کا ایک سپیشل ٹیکچٹر ہوتا ہے تو وہ ٹیکچٹر جو ہے وہ اس پانی میں جس میں بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اس کے اندر بوائل کرنے سے آتا ہے لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا آپ کے سامنے میں بوائل کر رہی ہوں میں نے ڈالا 35 سے 40 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے میں اس کو باہر نکال لوں گی بس اس سے زیادہ دیر میں نہیں رکھوں گی یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بوش لگاتے ہیں انڈے کو پھیٹے اور اس کے اوپر سے لگا دیجئے آپ چاہیں تو اس کے اوپر تل لگا کے سیسمی پریچل بنا سکتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا سا سالٹ چھڑک کے جو ہے وہ سی سالٹ پریچل بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر سالٹ چھڑکا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا ہے بیک ہونے کے لیے اور آپ دیکھئے کہ کتنا خوبصورت بیک ہو کر باہر آئے ہیں اوپر جو یہ گولڈن کلر ہے یہ ایگ واش کی وجہ سے آیا ہے آپ چاہیں تو اس اسٹیج میں اس کے اوپر سینمن اور شگر کا مکسٹر بنا کے اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے گرمہ گرم پہ تو وہ سینمن شگر پریچل بن جائے گا تو یہ پھر اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اسے کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں فلیورز تو بہت سارے ہیں یہاں پر کمپلیٹ ہوئی ہماری فرس ریسپی اور ہم سیم ڈو سے جو ہے وہ دوسری ریسپی بنائیں گے اب ہم نے ڈو کا بال یہاں پر رکھ دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کور کر کے رکھ دیا تاکہ یہ پروف ہو جائے سوفٹ ہو جائے بریٹ کے ڈو میں خاصیت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ اسے بیلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ واپس شرنگ ہوتا ہے تو اگر ایسا ہو رہا ہو تو آپ اسے دس منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیجئے تو بس اس کے بعد وہ بہت آرام سے لمبا سا بیل لے آ جائے گا اور دیکھیں آپ کے میں نے اسے کتنا لمبا بیلہ ہے اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں نیوٹیلا اچھا نیوٹیلا جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں لگانی ہے ادھوائس یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری اوز آوٹ ہو جاتی ہے ہر طرف جو ہے وہ ہاتھوں میں لگنے لگتی ہے اور پھر بہت ہی میسی بریٹ بن دی ہے تو بہت تھوڑا سا نیوٹیلا لگایا اور میں نے اس کے ساتھ وہ چوکلے چپس ڈال دیا تو اب آپ اس کو نیوٹیلا چوکلے چپس بریٹ کہہ سکتے ہیں سیم وید پریٹزل گرم گرم پریٹزل نکالیں اور اس کے اوپر نیوٹیلا ڈال دیں گے آپ تو وہ نیوٹیلا پریٹزل بن جائیں گے تو بس جی آپ دیکھیں میں نے اس کا ایک رول بنا لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو دو حصوں میں کاٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے تین حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں اور جیسے ہم لوگ اپنے سر میں چوٹی بناتے ہیں بیسے چوٹی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جو ہوں وہ اتنا کامپلیکیٹ نہیں کروں گی اس کو میں دو حصوں میں کاٹوں گی اور اوور لیپ کرتے ہوئے جو ہے وہ پوری بریٹ آپ کے سامنے بناوں گی سائٹس کو آپ پکڑ کے سیل کر دیجئے اور پیچھے ٹرن کر دیجئے اور اسی طرح سے اس کو اوور لیپ کریں اور جو آخر کے کورنر ہیں انہیں بھی آپ دبا کے جو ہے وہ ملا دیجئے اور اندر ٹک کر دیجئے تو بس کسی بھی بریٹ کے جو پین ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو رکھیں اور پندرہ منٹ تک اسے ڈھک کے رکھیں یہ پھر سے پروف ہوگی بلکہ آپ اسے ایک گھنڈے تک بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس اسٹیج پہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو بیک کرنی ہو تو آپ اسے نکال کے بیک کر سکتے ہیں تو بس جی اس کے اوپر بھی میں ایگ واش استعمال کروں گی وہ ہی ایک انڈا جو میں نے پہلے پھینٹا ہے وہ بہت دیر تک چلے گا میرے ساتھ ساتھ جہاں جہاں نیوٹیلا ہے وہاں میں انڈا نہیں لگاؤں گی جہاں جہاں مجھے وائٹ پارٹ نظر آ رہا ہے میں بس وہاں پہ کوشش کر کے انڈا لگا دوں گی تاکہ اس کے اوپر بھی خوبصورت سا براؤن کلر آ جائے کیونکہ جب نیوٹیلا بیک ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بڑا اچھا ڈاک چاکلیٹی سا کلر آ جاتا ہے تو پھر وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گا اور جہاں جہاں انڈا لگا ہے وہ جگہ جو ہے وہ کرسپی ہو جائے گی اور آپ دیکھئے کہ بیچ میں سے چاکلیٹ چپس جو ہے وہ ملٹ ہو جائیں گے بہت زبردست مزیدار بریڈ بریڈ کو ہم ریش دیں گے کم از کم بیس سے پچیس منٹ جب تک ہے مکمل طور پر تھنڈی نہیں ہو جاتی کیونکہ ہم نے اسے بریڈ کیا ہے تو جب ہم اسے کاٹیں گے تو یہ بیچ بیچ میں سے ٹوٹے گی بھی کیونکہ بیچ میں اس کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیئرز ہیں تو اس لئے اس کا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی خوبصورت اس میں لیئرز آئیم یا نیوٹیلا کی اور بہت بہت زبردست اور مزیدار قسم کی بریڈ بنی تھی ایوین نیکس ڈے بھی بہت فریش تھی بس ٹین سیکنڈ آپ مایکرو ویفر میں گرم کریں تو بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ فریش ہے اور جی تو بھئی اگر میں کام کرنے کھڑی ہوتی ہوں تو میں زیادہ ہی کام کر لیتی ہوں تاکہ آگے بھی میرے کام آئے تو جی بٹر میں نے میلٹ کیا اس میں ایک چھوٹا پیاز جو ہے وہ میں نے اسے بس سوفٹ کیا اور ایک ٹیبل سپون اس میں میدہ ڈال دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی جب تک میدے کا کچھپن ختم نہیں ہو جاتا کیونکہ میں نے صرف ایک ہی بریڈ بنانی ہے سکتے ہیں کسی پرانے کھانے کا لیفٹ آور چکن ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ اس دن جو میں نے چکن روست بنایا تھا تو جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے انجر پنجر کے ساتھ بہت سارا گوش لگا ورہ جاتا ہے تو پھر وہ سارا کا سارا میں نکال کے سیف کر لیتی ہوں اور دیکھئے اب وہ میری بریڈ میں کام آئے گا تو کبھی بھی کسی بھی چیز کو ویش مت کیا کریں اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو لگتا ہے کہ لیفٹ آور کھانا جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے تو آپ مجھ سے ٹوٹل آپوزٹ ہیں کیونکہ میں اسے لیفٹ آور نہیں میں اسے کیری فورڈ کھانا کہتی ہوں آج کل اتنی مہنگائی ہے آپ کے پاس جو چیز آویلیبل ہے اس کو بلکل ویش مت کریں اگر ایک دفعہ کھانے کے بعد دل بھر گیا ہے تو اس کو کچھ اور فورڈ میں استعمال کر لیجئے ٹھیک ہے نا اور روز چکن تو بڑا ہی ملٹی پرپس قسم کی چیز ہوتی ہے اس سے سینڈوچ بن سکتے ہیں پیزا بن سکتا ہے یہ دیکھئے جی یہاں پر کیا ہو رہا ہے جب میں اس ڈو کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ واپس شرنک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈو کو ابھی تھوڑا سا ریسٹ چاہیے یہ تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے تو اس کو جو ہے وہ آپ دس پندرہ منٹ کے لئے کپڑے سے ڈھک کے رکھ دیں گے تو یہ بڑا ہی سوفٹ ہو جائے گا اور آرام سے آپ اسے بیل سکتے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں گھومائے جا رہی ہوں ہاتھ کو گھومائے جا رہی ہوں مگر وہ جو ہے وہ بڑا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا لگ رہا ہے نا ایسا اچھا جی یہ ساری ریسپیز میں نے ایک دن میں نہیں بنائی ہیں یہ سب میں نے دو دن میں بنائی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ ہر دفعہ جو ہے وہ دن چینج ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کپڑے بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ دو دن کا کام ہے مختلف دنوں میں یہ کام ہوا ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو فریج میں بہت آرام سے دو دن رہ جاتا ہے تو بس جی اب میں نے اس کو تھوڑی لمبی سی روٹی بنا لیا ہے آپ چاہیں تو اوول شیپ کی بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے چکن فلنگ بہت کم ہی رکھی تھی کیونکہ میں اس کے اندر چیز بھی ڈالنا چاہ رہی تھی تو میں نے موزریلا چیز کی سٹکس رکھی تھی تو اس وجہ سے چکن جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں تھا لیکن آپ چاہیں تو اس میں ویجٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں سیکنڈلی جب میں نے اس کو بند کیا تو میں نے دونوں سائٹس کو اوول لیپ کر دیا تو آپ اگر بہت زیادہ کونٹیٹی کی چکن ڈالیں گے اس کے اندر تو آپ کو اوول لیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کورنرز بھی جوائن کریں گے تو بھی ایک بڑا سا بریٹ بن جائے گا لیکن بہارال یہ دیکھئے میں نے اس کو اوپر تک اوول لیپ کر کے اور اس کو میں نے ٹک کر دیا ہے اور جیسے چھٹکی بھرتے کبھی کسی کو چھٹکی بھری ہے آپ نے یا آپ کو کسی نے بھری ہے کتنی زور سے بھری جاتی ہے تو بس جی اسی طرح سے چھٹکیاں بھرتے ہوئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سیل کر دینا ہے اب بیکنگ ڈش لیں اور اس کے اوپر پارچمن پیپر ضرور رکھیں تاکہ آپ کی بریٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چھٹکینا تو بس اب اس بریٹ کو جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اسے بھی پندرہ سے بیس منٹ کیا ریسٹ دینا ہے ہر چیز جب آپ بیل لیں گے اس کی شیپ دے دیں گے اسے بنا لیں گے تو پندرہ پندرہ منٹ کے لئے اس کو ریسٹ ضرور کرائیں اس سے بہت اچھی پروفنگ ہوتی ہے اور ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے اون جو ہے وہ پری ہیٹڈ ہے اور جتنا بھی ٹیمپریچر ہے وہ سارا میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی کیونکہ یہاں پہ اتنا سارا چیزیں جو ہے نا وہ ٹائٹل میں دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی بس میتھٹ کے لئے جو ہے وہ آپ اس ویڈیو کو ضرور فالو کریں تو اس کے اوپر میں نے ایگ واش لگایا ہے اور کسی بھی تیز نائف سے سیریٹڈ نائف ہو جس کے آگے دندانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی مدد سے بڑے آرام سے جو ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دیجئے اس سے یہ خوبصورت بھی لگے گی اور اس کے اوپر آپ سیسیمی سیڈ ڈال سکتے ہیں کلونجی ڈال سکتے ہیں کالے تیل ڈال سکتے ہیں زیرہ ڈال سکتے ہیں بھائی جو آپ کو پسندے ڈال دیجئے اور اسے بیک ہونے کے لئے رکھ دیجئے اور دیکھیں کتنی زبردست بریڈ باہر آئی ہے بریڈ باہر آئے گی تو ساتھ ہی اس کے اوپر میں بٹر لگا دوں گی تاکہ یہ کافی دیر تک سوفٹ رہے آپ کی چوائس ہے بعض لوگوں کو کرسپی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو وہ بٹر نہ لگائیں لیکن میں اس کے اوپر بٹر ضرور لگاتی ہوں اور اس کے بعد یہ بریڈ تین دن چار دن تک بھی فریج میں بلکل ٹھیک رہتی ہے ویسے بچتی ہی نہیں تین چار دن ہمارے پاس تو نیکس ڈے ہی ختم ہو جاتی ہے یہ بریڈ بھی آپ اسی طرح سے کچھی صورت میں بنا کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے بیک کرنی ہو باہر نکالیں تھو کریں اس کو اور بیک کر لیجئے کتنی مزے کی بات ہے نا آئی ہوپ کہ جنہوں نے بچوں کے لنچ باکس کے لئے اور ہائیٹی کے لئے آئیڈیاز پوچھتے ہیں ان کو بہت مزا آیا ہوگا اور سٹے ٹیونڈ ابھی بہت سائی ریسیپیز باقی ہیں جو انشاءاللہ میں نیکس فلوگ میں شیئر کروں گی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے ایک نئی مزیدار سی ویڈیو میں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں چکن بریڈ بنانا بریڈ اور نیوٹیلا بریڈ بنانا بریڈ ہمارے پاس پہلے سے بنی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اگر گھر میں تین ڈیفرنٹ طرح کی بریڈز ہوں تو کتنا مزا آتا ہے میٹھی بھی ہے نمکین بھی ہے کوئی بھی چیز بچے لے کے جا سکتے ہیں اپنے لنچ باکس میں یا پھر آپ اپنے مہمانوں کے سامنے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو خوش رہیے آباد رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے پھر ملیں گے ایک نئے ولوگ میں اللہ حافظ